پیارے بچوں اسلام علیکم تعلیم و اردو رقیہ تارک کے سن کے سارت رقیہ تارک آپ کے سن سن اور سار سار بچوں آج کل ہم کیا کر رہے ہیں آج کل ہم غزل کے اشار کی تشریح کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا کی وجہ سے غزلیں کتنی آ رہی ہیں صرف دو غزلیں آ رہی ہیں ایک میر تقی میر کی اور ایک مرزا قابل کی ٹھیک ہے میر تقی میر کی غزلوں کے اشار کی تشریح ہم لوگ کر چکے ہیں اور مرزا غالب کی تشریح آج سے ہم شروع کریں گے اشار کی تشریح مرزا غالب کا تارک پچھلی ویڈیو میں میں اپلوڈ کر چکی ہوں آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اور یاد بھی کرنیجئے آئیے دیکھتے ہیں غزل کے پہنے شے کی تشریح ہر ایک بات میں کہتے ہو تم تو کیا ہے ہر ایک بات میں کہتے ہو تم تو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازِ گفتگو کیا ہے ٹھیک ہے یہ شیر کا پہلا یہ غزل کا پہلا شیر ہے آپ کو میں اکثر بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ حوالہ لکھیں گے پھر شیر کا تحرف یہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں تشریح تشریح کریں گے اور اس شیر میں جو بنیادی تصور ہے وہ ہے لقوتِ محبوب یعنی اکثر یہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ آشک محبوب سے جتنا پیار کرتا ہے جتنی محبت کرتا ہے وہ نقوت پرس ہوتا چلا جاتا ہے اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اپنی شخصیت کو کہ آگے وہ اس کو کسی اور کی شخصیت اچھی ہی نہیں لگتی اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے اس شیر میں مرزا غالبی اپنے محبوب کی بیرتفاتی کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اے میرے محبوب یہ انداز تخاطب تمہارا کیسا ہے کہ یہی تہذیب اور عدب کا تخاضہ ہے جو تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تو کیا ہے یعنی میری حیثیت کیا ہے میری اوقات کیا ہے اب تم مجھے بتاؤگے کہ میری حیثیت اور میری اوقات کیا ہے تمہارے لیے تو میری محبت میرا خلوص میرا پیار سب کچھ ہونا چاہیے تھا تمہاری زندگی تمہارے دنیا میری محبت ہونی چاہیے تھی مگر تم بیرتفاتی کا شکار ہو تمہارا انداز تخاطب تمہارا لہجہ تمہارا عدب عداب تم سب کچھ فراموش کر چکی ہو کیا یہی عدب عداب اور شاہستانہ روش ہے کہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تم کیا ہے یعنی میری حیثیت کیا ہے میری اوقات کیا ہے یہ ایک محضب مواشرے میں یہ یہ باتیں کہنا زید نہیں لیتی اوکے بچوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ شیئر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوکا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے اور جیسا کہ میں آپ کو اکثر کہتی ہوں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میرے وطن کے مزید بچوں کا فائدہ ہو سکے اجازت دیجئے زندگی رہی تو اگلے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ